بسم اللہ الرحمن الرحیم سبتوں سے ہمیں بچائے رکھیں آمین آج میں آپ لوگوں کے لیے جو بزنس آئیڈیا لے کر آیا ہوں بہت بڑا اور وسیع بزنس آئیڈیا ہے آپ جتنی چاہیں اس بزنس میں انویسمنٹ کریں یہ کم ہوگی اگر آپ چاہیں تو یہ بزنس آئیڈیا چار لاکھ سے اس بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہیں تو اس بزنس آئیڈیاز کے لیے پچاس لاکھ بھی کم ہے جی ہاں میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا لگا ہوں پیروں کے بزنس کے انفارمیشن بہت بڑا اور وسیع بزنس ہے جتنا اس میں انویس کرتے جائیں گے کم ہی محسوس ہوگا پیروں کا بزنس ہمارے ملک میں چندنے والا بہت ہی بہترین بزنس ہے روڈ کے کنارے کسی بھی جگہ پر بیٹھ جائیں آپ کو یہ بزنس آپ کو پرافٹ ہی دے گا مکمل تفصیل کے ساتھ اس بزنس پر آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں لیکن اسے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ کو کرنا ہوگا میرا چینل سبسکرائب ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہاتھ میں ویڈیو کا نوٹیفکیچن آپ کو ملتا رہے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ ہول سیل پیر کہاں سے لے سکتے ہیں جی آج میں بات کرنے لگا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ٹیروں کے بزنس کی ٹیر بزنس کے لئے سب سے پہلے لوکیشن کی بات کروں گا لوکیشن ایسی ہونی چاہیے جہاں پر گاڑیوں کا آنا جانا زیادہ لگا رہتا ہوں دیاد میں یہ کاروبار نہیں چلنے والا یہاں تک کہ اگر صرف آپ موٹ سائیکل یا سائیکلوں کے ٹائے رکھیں تو کار دیاد میں یہ بزنس آپ کا کامیاب ہو سکتا ہے یہ بزنس آپ کو شروع کرنے کے لئے کم سے کم ایسی جگہ آبادی ہونی چاہیے جہاں پر گاڑیوں کو استعمال زیادہ رہتا ہوں شہر میں زیادہ اس کاروبار کے لئے جو موضوع جگہ میں سمجھتا ہوں گاڑیوں کا بس اڈا رہتا ہے یا آپ ایسی جگہ پر دیکھیں جہاں پر ٹرکوں وغیرہ کا کام زیادہ ہوتا ہو یا آپ دیکھیں شہر کے مند سینٹر میں جہاں پر گاڑیوں کو آنا جانا زیادہ لگا رہتا ہو شہر میں بہت زیادہ سوٹ ایپل جگہ یہی ہے یا اس سے کے علاوہ اگر آپ روڈ پر کھلی جگہ پر رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی آپ ایک اچھا کاروبار کر سکتے ہیں لیکن وہاں پر پرافٹ مارجن کم ہوگا یعنی کہ وہاں پر کم ٹر آپ کے سیل ہوں گے اس لئے وہاں پر پرافٹ بھی آپ کو کم ہوگا جتنے زیادہ ٹر آپ سیل کر سکیں گے اتنا زیادہ پرافٹ آپ کما سکتے ہیں تو اس کا روڈ میں شروع کرنے کے لئے آپ کے پاس جو انویسمنٹ ہے وہ آپ کم سے کم چار ساڑھے چار پانچ لاکھ روپے لازمی اپنے پاس رکھیں اور آپ اس سے زیادہ اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ تیس لاکھ پینتیس لاکھ جتنا مرضی آپ کے پاس پچاس لاکھ پیسے آئیں آپ انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر ایک نارمل آپ نے دکان سٹارٹ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کے پاس کم ہو بیچ پندرہ لاکھ ہونا لازمی ہے جہاں پندرہ لاکھ سے آپ ایک بہترین کاروبار شروع کر سکتے ہیں آپ کے ایسی جگہ لوکیشن ہونی چاہیے جہاں پر گاڑیوں کا آنا جانا زیادہ لگا رہتا ہوں اگر آپ ایسی جگہ پر دکان بناتے ہیں جہاں پر مارکیٹ وغیرہ نہیں ہے کھلی جگہ پر بنا لیتے ہیں جہاں پر ٹائروں کی زیادہ دکانیں نہیں ہیں تو وہاں پر آپ پندرہ لاکھ آپ آرام سے انویسٹ کر کے چھک اور بار کوا سکتے ہیں لیکن ایسی جگہ پر جہاں پر آپ مارکیٹ کے اندر بیٹھے ہیں وہاں پر آپ کو تیس پینتیس لاکھ روپے لازمی چاہیے اس بزنس روز سٹارٹ کرنے کے لئے کیونکہ وہاں پر کمپیٹیشن ہوتا ہے دکان سے دکان لگی ہوتی ہے آپ کے پاس بھی وہ ورائٹی ہونی چاہیے جو پوری مارکیٹ کے پاس لازمی ہو ادر ویس آپ خلاف ہو سکتے ہیں آپ نائی ٹائر مانگوا سکتے ہیں اسلام آباد سے مانگوا سکتے ہیں اس سے زیادہ سستے ٹائر آپ لہور سے ہول سیل مانگوا سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ سستے ٹائر آپ کراچی سے ہول سیل مارکیٹ سے مانگوا سکتے ہیں تو نائی ٹائر کے ساتھ ساتھ آپ کو چند مشینوں کی بھی دکان پر ضرورت پڑے گی کیونکہ آپ نے ٹائر آنے ہیں ان کو تبدیل کر کے دینے ہیں اس میں ایک آپ کو ضرورت پڑھنے والی ہے وہ ہے ٹائپ چینجر کے نام سے وہ دوسری بیلنس والی ایک ٹائر کی مشین ہوگی دوسرا پانے وغیرہ پونے وغیرہ جو عام روٹین کے استعمال کے ہیں وہ آپ کو ضرورت پڑھیں گے اس کے ساتھ آپ کو کمپریسر ضرورت پڑھ سکتا ہے 500 پاؤنڈ کا کمپریسر عام روٹین میں دکانوں پر استعمال ہوتا ہے آپ یہ کمپریسر استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس دکان پر کوئی گاڑی کا مالک آپ کے پاس دکان پر ٹائر لگانے آتا ہے تو آپ اس کو جو سیکنڈ اینڈ ٹائر ہوتے ہیں وہ آپ اس سے خرید سکتے ہیں کوئی دکان جو گاڑ ہوتے ہیں وہ ویسے ہی دے کے چلے جاتے ہیں کوئی گاڑ ایسے ہوتے ہیں جتنے ٹائر کچھ اچھی کنڈیشن کے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سیل کر دیتے ہیں ان سے لازمی خرید لیجئے جو پرانے ٹائر آپ خرید دیں گے ان میں سے آپ کو کبھی بھی نقصان ہونا کا خطرہ نہیں ہے آپ ان کو کم سے کم قیمت دیجئے اور ٹائروں کے کنڈیشن کے حساب سے ایک اچھی کمت پر آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یہ تو تھی مکمل معلومات نئی ٹائروں کے حساب سے اب میں جو آپ کو معلومات دینے لگا ہوں آپ سیکنڈ نیو ٹائر رکھ سکتے ہیں سیکنڈ نیو ٹائروں سے کیا مراد ہے سیکنڈ نیو ٹائروں سے مراد ایسے ٹائر جو بار سے امپورٹ ہو کر پاکستان میں آتے ہیں یہ ایسے ٹائر ہوتے ہیں جو جپان میں چلتے ہیں اور کابل کے راستے ہمارے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں ایسے ٹائر آپ سستے خرید سکتے ہیں اور ان ٹائروں کو آپ دھو کے ساب سترہ کر کے آگے مارکیڈ میں اچھی کمت پر سیل کر سکتے ہیں ایسے ٹائر اگر دھوے جائیں یا ساب سترے کے جائیں تو مارکیڈ میں ایک نئے ٹائر کی شکل دیتے ہیں لیکن یہ پھر بھی چلے ہوئے چیز ہوتی ہے آپ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نئے ٹائر فیتنا نہیں چاہتے ہیں ان کی پاس ستنے پیزے نہیں ہوتے کہ وہ اپنی گاڑی میں نئے ٹائر لگوا سکیں تو وہ یہ سیکنڈ ہنڈ ٹائر اپنی کاروں میں لگواتے ہیں تو سب سے اہم بات میں آپ کو بتاتے چلوں یہ ٹائر آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں اسلام آباد میں یہ ٹائر ہے اتفاق ٹائز کے نام سے اور عمر ٹائر کے نام سے دکان ہے جو ہوسیل کار و بار کرتے ہیں یہ اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد لاہور میں بھٹی ٹائر کے نام سے دکان موجود ہے اور اس کے ساتھ میاں جی ٹائر کے نام سے ایک اور دکان مشہور ہے جو ہوسیل ٹائروں کا کاروبار کرتے ہیں اس سے اگر آپ نے مزید سستے ہوسیل کے مارکیڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کراچی جائیے وہاں پر نواب جی ٹائروں کے نام سے دکان ہے وہاں پر آپ جا کے یہ ٹائر خرید سکتے ہیں اور کراچی میں ایک جو دوسری دکان ہے شیخ برادر سے نام سے کافی مشہور ہے وہاں پر جا کر آپ ہوسیل کی یہ ٹائر خرید سکتے ہیں اگر آپ سیکنڈر قابلی کرنا چاہتے ہیں تو کراچی میں بہت ساری مارکیٹیں ہیں لاہور میں بڑے اسٹریشن کے قریب بہت سی دکان ہیں جہاں پر آپ قابلی ٹائر خرید سکتے ہیں آپ پر دیپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس انویسمنٹ کتنی ہے نئے ٹائروں کی دکان بنانا چاہتے ہیں یا پھر قابلی رکھ کر ایک اچھا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں قابلی ٹائروں کا بھی ایک اچھا خاصا بزنس ہے ایک اچھی خاصی انکم کما سکتے ہیں تو یہ تو تھی آج کی ویڈیو رکھے گا دعا میں یاد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام